اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اے آر وے کے ایک انکر نے ایک دو دن پہلے ایک بات کی جو کافی وائرل ہو رہی ہے اور وہ آر وی چیف کے مطلق بات تھی اور بلکہ ایک ایسا الیگیشن ہے کہ جس میں کہ جی ان میں اس قسم کی بات تھی کہ نو ارب ڈالر جو سی پیک کے انیشل جو انیس ارب ڈالر اس میں سے نو ارب ڈالر نو ارب ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سو ارب روپیہ کہ جی وہ جو ہے وہ سائفن آف ہو گیا پریسائسلی ان کے کیا ورڈ تھے وہاں بھی سن لیں گے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف نے ان کو بتایا اور ان کے ساتھ دو لوگ اور بھی موجود تھے اور یہ بات جو کی اس کے اوپر پھر ظاہر ہے یہ بڑی ایک سیریس بات تھی اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر مطلب ہے کہ لوگ قویشنز بھی اٹھا رہے ہیں تو میری پھر میں نے بھی اپروچ کیا ایک قریبی سورس ہیں آرمی چیف کے ان کے ان کے ذریعے اور جو مجھے میرے سورس نے آرمی چیف کو جو کوٹ کیا اس کے جواب میں کہ یہ بات اس بیاس کی حیث حیثیت کیا ہے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا سب سے پہلے ذرا آپ سن لیں کہ جی کیا کہا اے اور آرمی کی اوپر کیا کہا گیا حضرین آپ نے سنا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کہ جی انیس عرب ڈالرز میں سے نو عرب ڈالر یعنی کہ جو بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور نو عرب ڈالر وہ جیبوں میں ڈال دیا گئے ٹھیک داروں کا بھی نام لیا گیا بیروکریٹس کا بھی نام لیا گیا شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ پنجاب میں اور اس وقت یا نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ میں اور یہ بات کون بتا رہے ہیں آرمی چیف بتا رہے ہیں اور آرمی چیف کس کو بتا رہے ہیں وہ یہ غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں چودری غلام حسین صاحب کہ مجھے انہوں نے بتایا اور دو لوگ اور موجود تھے اور پھر یہ کہ ایک کنڈرڈیٹ کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کو ان کا مطلب یہ تھا کہ کنڈرڈیٹ کرتا ہے اس چیز کو کوئی اس کی اس کو ربٹ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بات کر لوں گا جو بھی بڑھ تھے وہ آپ نے سن لیے یعنی کہ مطلب یہ تھا وہ اس طریقے سے انہوں نے یہ بات پیزن کی کہ جی اتنی بڑی کرپشن نو عرب ڈالر کی کرپشن انیشل انویسٹمنٹ کے اوپر بھی اوپر ہی ہو گئی اور یہ بات ان کو آرمی چیف نے بتائی اچھا اب یہ ہے کہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر پھر میں جیسے پہرے بھی بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ کافی ایک تو وائرل بہت ہوئی یہ بہت ہی ویڈیو کلپ جو ہے محترف ووٹس ایک گروپس گروپس میں بھی اس کے ذریعے ملی اور اس کے علاوہ ٹوٹر کے اوپر اور فیس بک میں بھی اس کو کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے پھلایا جا رہا ہے اس کو اور میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ سینئے جرلس نے ٹوٹر کے اوپر اس کے اوپر کوئیسٹنز مارک ریز کی اور انہوں نے کہا کہ اندازہ ہے آپ کو کہ نو عرب ڈالر کتنی بڑی رقم ہے اور پھر اسی طرح انہوں نے پھر یہ بھی کہا دو تین جرلس کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈی ڈی آئی ایس پی آر کے جو ٹوٹر ہینڈل ہے ان کو ٹیک کر کے تو انہوں نے مطلب ہے یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی جواب آنا چاہیے لیکن اینی آو آپ کو پتا ہے کہ جب اتنی سیریس بات ہو اور ایک ظاہر ہے اتنی بڑی بات کہ جی نو عرب ڈالر جو ہے وہ آج کا اٹھارہ سو عرب روپیہ کھا گئے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلا تو اس کے اوپر پھر میں نے سوچا کہ مجھے بھی ذرا کوشش کر لینی چاہیے میں بھی ذرا اپنے منہ ڈیفنس سورسز سے میں نے بات کی اور پھر ایک میرا ایک سورس ہے جو کہ ہیس بیری کلوز ٹو آرمی چیف تو میں نے ان سے مطلب ہے کہ میں ان کے ثروب میں نے آرمی چیف کو یہ بھیجوایا یہ جو ویڈیو تھی اور یہ جو انہی کی ویڈیو کلپ اور اس کے اوپر میں نے کہا کہ ذرا پلیز ذرا کومنٹ دے دیں اپنا تو جو مجھے میری سورس نے پھر کرویے کیا آرمی چیف کی ایکزیک کوڈ انکوٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے اس کے اوپر کہا روش ٹوٹلی روش یہ تین ورڈز تھے یعنی یہ جو سارا کہا گیا نو عرب ڈالر کھا گئے اور وہ بھی انیشل جو انویسٹمنٹ تھی اور کھانے والوں میں کون تھے وہ جو ذرا ہے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی شباز شریف صاحب کی حکومت تھی اور پھر وہ ٹھیکے دار تھے یا سرکاری افسران تھے وٹیور اور اس کا جواب جو مجھے میرے سورس نے کوٹ انکوٹ جو آرمی چیف کو کیا روش ٹوٹلی روش یعنی کہ بالکل یہ بات بیکار ہے جھوٹ ہے آپ اس کو جو مرضی اب نام اس طرح انکر دے دیں لیکن یعنی کہ بالکل غلط بات ہے اس کی سمکھی کبھی بات ہوئی نہیں اب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ سی پیک آیا تو سی پیک کے اوپر جس وقت نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہی اس وقت کافی پی ٹی آئے اور عمران حان صاحب بھی ریز کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ کھا گئے اس میں سے بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے سی پیک میں اور ہمارے گورنمنٹ اور یہی جو نواز شریف شباز شریف ان لوگوں نے بڑا پیسہ کھایا یہ سب کچھ ہوتا رہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے کچھ پروجیکٹس کے اوپر بھی ایک دو میٹروز کے اوپر بھی ہوا کہ میٹرو میں بڑے پیسے کھا گئے پھر سی پیک کے مطلب ہے انڈر جو میٹروز یا اورنج لائن لاہور جو ہے یا شاید ملتان میٹرو ملتان کی بات کی گئی کہ جی بہت عربوں کھا گئے اور کھربوں کھا گئے اور اس طرح کی ساری بات لیکن آپ دیکھ لیں کہ ساڑھی تین سار کی جو گارمنٹ تھی جو لاسٹ گارمنٹ امران حان صاحب کی تھی اس میں کسی قسم کی کوئی اس قسم کی چیز سامنے نے آئی جو الیکشن لگایا جا رہا تھا جو اس قسم کی بات ہو رہی تھی وہ کبھی کوئی بات سامنے نہیں آئی اور پھر سب سے امپورنٹ بات جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ صرف نو ارب ڈالر اٹھاران سو ارب روپے آج کا اگر فرض کریں یہ بات جو کہی جا رہی ہے اور اگر مبینہ تہور کی اوپر ان کو بتائی گئی فرض کریں کہ دوزار سترہ میں یا دوزار سولہ میں یا دوزار اٹھارہ میں اس وقت ہو سکتا ہے یہ ایک ہزار ارب یا گیارہ سو ارب روپے آج جو ہے یہ ٹوٹل ویریو بندی ہے اتنی بڑی کرپشن ہوگی اتنا بڑا پیسہ کھا گئے مطلب ہے کہ کچھ لوگ کھا گئے جن میں ظاہر ہے وہ نواز شریف اور شباز شریف کی حکومت کی بات کر رہے تو یہ پتا کیوں نہیں چلا وہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور پھر یہ بات کہ ظاہر ہے جب پیسہ لگتا ہے اور اور اس میں یہ کہا گیا کہ دس ارب ڈالر تو پیسہ لگ گیا پروجیکٹ کے اوپر اور نو ارب ڈالر مطلب ہے کہ اس طرح سے کھا گئے لوگ یہ سارے کے سارے تو یہ اتنی بڑے ہی مطلب ہے کہ عجیب قسم کے الیگیشن ہے کہ انبلیویبل ہے اور پھر بات یہ ہے کہ ظاہر ہے مینسٹری میڈیا کے اوپر اور اے آر وائے ایک بہت بڑا چینل ہے اس کو بہت دیکھا جاتا ہے اور فرض کریں کہ اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو کیا کوئی رسپونسیبیلٹی بھی ہوتی ہے کوئی اس کے اوپر کہ جی واقعی بات صحیح ہے غلط ہے اور میں آپ کو اوبرال بتا دوں میں اوبرال آپ میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا کہ جنرلی ہماری جو ٹیلیون چینلز ہیں خاص طور کے اوپر ان میں تو انفورچنلٹی انفورچنلٹی آپ جس قسم کا مرضی کسی کو پر الیگیشن لگا دیں خربوں کے الیگیشن لگا دیں عربوں کے الیگیشن لگا دیں پروجیکٹ ہو سکتا ہے کوئی ایک پروجیکٹ ہو فرض کریں دس سر رویبے کا آپ کہیں گے پچاس عرب کی کرپشن ہو گئی اور سارا کو جس طرح کوئی پوچھنے والا نہیں کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں کسی قسم کی کوئی ظاہر ہے ڈیفیمیشن لاؤ اس ملک میں ہے نہیں کہ آپ ڈیفیمیشن لاؤ کے تحت آپ جائیں کورٹ میں اور آپ کو کورٹ سے کوئی ریلیح ملے اور کسی اس قسم کے مطابق الیگیشن جو بھی ہمارے میں کہتا ہوں جنرلی پگڑیاں لوگ کی اچھاری جاتی ہیں کرپشن کے اتنے شدید قسم کے اور سنگین قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ کو پرسنل آپ کی زندگیوں کے بارے میں ایسی ایسی گھٹیاں باتیں کی جاتی ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں یہ میں اوور آل میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور اینی آو یہ ایک ایسا ایشو تھا جو ظاہر ہے ایک ایمپورٹنٹ ایشو تھا اور اس نے بہت سی عیبروز ریز کی تو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے اس کی اوپر اگر میں بھی کچھ انفرمیشن مجھے ملے تو وہ مجھے ہر حال میں آپ سے شیئر کر لینی چاہی جو کہ میں نے شیئر کی اور آخر میں چھوٹی سی ایک بات میں اور کرتا چلوں کہ یہ جو عمران حان صاحب کے بارے میں یہ جو ایک آوڈیو آئی تھی اور اس میں جو عاصف علی زداری اور ملک ریاض صاحب جو بات چیت کر رہے تھے اور اس میں یہ کہ جی عمران حان صاحب جو ملک ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ پیچپ کرنا چاہ رہے ہیں عاصف علی زداری صاحب سے اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک ریاض صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے نو کومنٹس کر کے مجھے کہا تھا جب میں نے ان کو انسیسٹ کیا کہ نو کومنٹس کا کیا مطلبہ دنائے کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا یا آپ مجھے بتا دیں کہ ہاں یہ ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں کسی کا کہہ کے میں کسی سے اجازت لے کر تو بتاؤں گا پتہ نہیں کس سے وہ اجازت کی کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے نہیں بتایا زردائی صاحب کا میں نے بتایا تھا کہ ان کے کلوز ایڈ ہیں ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کنفرم کیا تھا لیکن اب امپورٹن بات یہ ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ عمران حان صاحب کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے تو اس کے حوالے سے میں خبر پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی کہ عمران حان صاحب کا ملک ریاز اور آصف علی زرداری کے درمیان گفتگو سے لا تعلقی انہوں نے کہا اور انہیں یہ بھی ڈنائے کیا کہ آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے کبھی یہ تردید کی انہوں نے کہ میری آصف علی زرداری صاحب سے میں نے کبھی رابطہ نہیں کیا اور جبکہ اس بات کی بھی کہ جو ملک ریاز صاحب اور زرداری صاحب کی بات تھی اس چیز کو بھی انہوں نے ڈنائے کیا تو اس ساتھی مجھے اجارت دیجئے جزاک اللہ السلام علیکم